جی نیکسٹ ہم جو ہے وہ اس کو موف کرتے ہیں یو ٹین یو ٹین میں ہمارے پاس جو ایلیمنٹ ہیں وہ یو ٹین وہ آئیں گے تو وہی جو ٹین کے ساتھ ریلیٹیو پرائم ہوں گے وہ بن گیا وان تھری سیون نائن اور وہ زیڈ فور کیوں لکھا کیونکہ یہ بھی آبیلین ہے زیڈ فور کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی آبیلین ہوتے ہیں اس کے جو ایلیمنٹ کا جو آرڈ روتا ہے وہ زیڈ فور کے ایلیمنٹ کے تمام آرڈ سیم کے سیم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو میں زیڈ فور کہہ رہا ہوں ان کی جو میٹری جو ہے وہ سیم ہے یو پی ایسیکلک فالال پرائم پی یو فائیو سیون یہ جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہوں گے سائیکلک ہوں گے یہ یونٹیری گروپ کی بات ہے یو ٹو ریس پاور این اس نار سائیکلک جب این جو ہے وہ تین سے بڑا ہوگا تو وہ ہمارے تین کے برابر یا تین سے بڑا ہوگا تو وہ ہمارے پاس سائیکلک نہیں ہوگا اب آپ کے مائن میں آ رہا ہوگا کہ سر یونٹیری گروپ میں ہم جنریٹرز کی تعداد کیسے ملوم کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں تو کافی سارے ایلیمنٹ چھوڑ جاتے ہیں اس کے اندر ایلیمنٹ ہی وہی آتے ہیں جو این کے ساتھ ریلیٹیولی پرائم ہوتے ہیں تو پھر وہ کون سے اس کے جنریٹرز کی تعداد کیسے ہوگی تو اس کا وہ فارمولہ ہے پہلے ایک بار فائی اوف این اپریٹ کریں گے اس کا کوئی جواب آئے گا پھر دوبارہ دو بار ہمیں فائی اوف این اپریٹ کرنا پڑے گا تو ہی یو این میں جنریٹرز کی تعداد ہمیں معلوم ہو جائے گی اس کی اگزمپل میں نے یہاں لیا ہے یو ٹین لیا یو ٹین میں ایلیمنٹ ہے ون، تھری، سیون اور نائن ہی ٹین کے ریلیٹیولی پرائم ہیں فائی اوف ٹین میں کتنے ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے چار اس کے اندر چار ایلیمنٹ ہیں اور ان چار کا ایک بار پھر ہم نے کیا کرنا ہے ریلیٹیولی پرائم لینا ہے اور چار کا ریلیٹیولی پرائم پھر آتا ہے دو تو یو ٹین ہیز اونلی ٹو جنریٹرز جو کہ تین ہے اور سات ہے یہ دو ہی ہمارے پاس اس کے جنریٹرز ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کو سیٹ سیکلے گروپ کا ہمارے پاس ٹاپک ختم ہو چکا ہے اب لاسٹ ہمارے ٹاپک رہے گیا ہے لنگریج ٹھورم جو کہ اس سے پہلے میں کو سیٹ کو ایکسپلین کرنا لازم ہے یہ تھوڑا سا بتا کہ میں لنگریج ٹھورم کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے امسی کیوز ہیں یہ لاسٹ میٹنگ ہے اگر امید ہے کہ یہ ٹاپک اسی میٹنگ میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد نئی میٹنگ جوائن نہیں ہوگی یہ لیں جی کوشش کیا کریں خود ہی مائک آف کر دیا کریں لیٹ ایچ بی ایس سب گروپ آف جی اینڈ ای بیلانگ ٹو جی دین دی سیٹ اے ایچ کو سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس سب گروپ دیا جاتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں جی کے ایلیمنٹ کو اس کے ساتھ لیفٹ پہ یا رائٹ پہ ہم کیا کرتے ہیں لیفٹ پہ یا رائٹ پہ ہم ان کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں اور جو اس سیٹ میں جو نیا سیٹ بنتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا کو سیٹ ہوتا ہے میں اس کی ایک ایگزمپل کے ذریعے ہی وضاعت کروں گا ایچا ایک لیفٹ پہ بھی کر سکتے ہیں رائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اگر اس جی کے ایلیمنٹ کو ایچ سے ایچ کے لیفٹ پہ اپریٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ کہلائے گا لیفٹ کو سیٹ یہ والا لیفٹ کو سیٹ ہے یہ اگر اس جی کے ایلیمنٹ کو اس سب گروپ کے رائٹ پہ اپریٹ کریں گے تو وہ رائٹ کو سیٹ کہلائے گا اس ایلیمنٹ کے تحت ایگزمپل میں نے لیے ایس تھری ایس تھری کا ایک سب گروپ لیا ای اے اور اے سکیئر اچھا کو سیٹ میں ایک بات اہم یاد رکھ لیجے گا اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ کو سیٹ میں جو سیٹ چھوٹا سب لیا جاتا ہے کیا وہ ہمارے پاس سیٹ وہ سب گروپ ہونا لازم ہے یا کوئی بھی ہمارے پاس آربیٹری سب سیٹ چال سکتا ہے تو یہ سن لیں اس کے لیے سب گروپ کا ہونا لازم ہے پھر ہم نے ای کو ایچ کے ساتھ لیفٹ پہ اپریٹ کیا کوئی فارق نہیں پڑا اے کو ایچ کے ساتھ لیفٹ پہ اپریٹ کیا کوئی فارق نہیں پڑا اے سکیئر کو کیا اندر ایلیمنٹ کی جو روٹیشن جگہ ہے وہ چینج ہو سکتی ہے اس کیونکہ سیٹ کے اندر جو جگہ ہے ریپلیسمنٹ ہے وہ میٹر نہیں کرتی اور بی کوئیچ پہ کیا تو یا اے بی کوئیچ سے کیا تو ایلیمنٹ وہی آ رہے ہیں جو اریجنال اس میں ہیں جو ان تینوں میں ہیں تو اس میں دیکھا اگر ہم دیکھیں تو ہم تمام ایلیمنٹ کوپریٹ کر کے دیکھ لیا صرف دو ترہاں کے ہی سیٹ ہمارے پاس آئے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو کتنی ترہاں کے ہیں دو تو ہم یہ بات بڑی ہے نمبر آف لیفٹ آر رائٹ ڈسٹنگٹ کو سیٹ اب حالا کہ دیکھا جائے تو آ تو چھے رہے ہیں لیکن ڈسٹنگٹ کتنے ہیں صرف اور صرف دو ہیں تو جو ڈسٹنگٹ لیفٹ یا رائٹ کو سیٹ ہوں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں انڈیکس کہتے ہیں اور یہ میں نے فارمولا لکھا ہے کہ ہم انڈیکس کیسے معلوم انڈیکس کی جو تعداد ہے وہ کیسے معلوم کرتے ہیں آپ نے سمپلی یہ معلوم کیونکہ یہ کام ہمارا کام نہیں ہے ہم پی پی ایس اے کی تیاری کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ اپنا لیکچر تیار نہیں کر رہے ہیں جو کلاس میں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے یا اپنا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ہم تیاری کر رہے ہیں تو ہم شارٹ بیس تیاری کریں گے اس میں آہم نے صرف ٹرک دیکھنے ہیں اب اگر ہم وہ صرف ہمیں انڈیکس معلوم کرنا آئے گا آپ نے سمپلی فی کیا کرنا ہے جو سب گروپ ہوگا اس کے آرڈر کو گروپ کے آرڈر پر ڈیوائیڈ کریں گے اور جو ہمارے پاس آنسر آئے گا اس انڈیکس ہمارے پاس اتنا ہوگا اس کو سیٹ کا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی میں نے لیا سیٹ آف انٹیجر انڈ ایڈیشن اے اور ایک میں نے لیا ای ون نمبر کا یہاں پر سیٹ لیا جب زیرو ایڈ کیا اس پر کوئی فرق نہیں پڑا ون ایڈ کیا تو ایک نیا ہمارے پاس سب گروپ آیا تو اگر میں اس میں تھری ٹو ایڈ کرتا ہوں دوبارہ ای ون آ جائے گا اگر تھری ایڈ کر تو دوبارہ ون والا آ جائے گا جو بھی آگے نمبر میں ان میں ایڈ کرتا جاؤں گا جی کے ایلیمنٹ میں سے تو ان دو سیٹوں کے علاوہ اور کوئی بھی نمبر میرے پاس نہیں آئے گا تو جب میں یہ صرف دو ہی ہمارے پاس سب گروپ آ رہے ہیں تو یہ اس دو اس کا انڈیکس ہوگا اب ہم جو ہے وہ اس کے ریلیٹڈ کو سیٹ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کی پوائنٹ پڑتے ہیں اے ایچ ایز ایکول ٹو ایچ اگر وہ جیسے کیونکہ جو ایچ ہوتا ہے وہ جی کا ہی سب گروپ ہوتا ہے اور ایچ میں جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ جی کے ہی کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ اس ایچ میں ہوتے ہیں تو اگر ایسا ہو جائے کہ اے ایچ ایز ایکول ٹو ایچ ہوگا تو وہاں پر اسی وقت ہی پوسیبل ہے کہ وہ اے ایلیمنٹ جو ہوگا وہ بھی ایچ میں سے ہی ہوگا اور اے ایچ ایز ایکول ٹو بی ایچ تب ہی ہو سکتا ہے جب جو ہے وہ اس طرح کا ریلیشن اور اے بی انورس بلانگ کرنا چاہیے ایچ سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ خیبر پختون خواہ پبلک سرویس کمیشن میں ریسینٹلی جو ہے وہ سبجیک سپیشلسٹ کا جو ہے وہ پیپر ہوا تھا اس میں یہ آیا ہوا تھا کہ اے ایچ ایچ ایس ایکول ٹو بی ایچ کو سیٹ میں ہو تو کون سی کنڈیشن جو ہے وہ ٹریو ہے وہ اے بی کا انورس بلانگ ٹو ایچ میں ہونا لازم ہے اینی ٹو ڈسٹنکٹ لیفٹ اور رائٹ کو سیٹ آر ایدھر ایکول آر ڈسٹنکٹ ہاں یہ بات صحیح ہے یا تو سیم آتے ہیں یا وہ جو نئے آتا ہے وہ اس کے ساتھ مختلف ہوتا ہے ڈسٹنکٹ ہوتا ہے اور وہ جو لیفٹ اور جو نئے نئے ہمارے پاس کو سیٹ بن رہے ہوتے ہیں اگر ان کو یونین لے لیں تو وہ ہمارے پاس اریجنل گروپ بن جاتا ہے یہ دیکھیں اے ایچ تمام لیفٹ کو سیٹ لے لیں ان کا پھر یونین لیں اگر میں پیچھے والی اگزمپل پر دوبارہ موو کروں تو آپ ان تمام اے ایچ اے ایچ اور اس کے رچ اور بی ایچ ان تمام اگر آپ یونین لے لیں گے تو وہی ایس تھری ہی ہمارے پاس آ جائے گا تو وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ یہی بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جو کو سیٹ کا اگر ہم یونین لیں گے تو ہمارے پاس اریجنل وہی سیٹ ہی آ جائے گا اس سے زیادہ ہمارے پاس جو ایلیمنٹ ہیں وہ نہیں آئیں گے لگرینج تھیورم ہمارے پاس ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے سی ٹی آئی میں تو جن لوگوں جو لوگ سی ٹی آئی میں سلیکٹ ہوئے ہیں اگر واقعے گروپ تھیری کا بندہ ہوگا تو پہلا پہلا سوال وہ یہی پوچھتا ہے وٹ اس لنگریج تھیورم میں نے تو جہاں جہاں میں نے سی ٹی آئی کے انٹرویو دیا تھا پوسٹ گریجویٹ کالیج بھی میں نے دیا تھا سیکنڈ کی پوائنٹ کو سر ایکسپلین کر دیں چلیں جی میں سیکنڈ کی پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں فار اگزمپل ایک گروپ کے جو ہے نا دو مختلف ایلیمنٹ ہیں ان دونوں کو رائٹ سائیڈ پہ اس گروپ سب گروپ کے ساتھ رائٹ سائیڈ پہ اپریٹ کرتے ہیں اے ایچ اور بی ایچ جب اپریٹ کر لیتے ہیں ان کا آنسر تب ہی برابر آ سکتا ہے جب اے اور اے بی یعنی اے کو بی انورس کے ساتھ اگر ہم ملٹی پلائے کریں وہ جو جواب ہے وہ ایچ کے اندر ہوگا تو ہی اے ایچ اور بی ایچ جو ہے مطلب سیمپل یہ بتاؤں یہ ہے کہ اے اور بی ایچ کے ہی ایلیمنٹ ہو سیمپل بات یہ ہے اچھا جی لنگ رینج تھیورم ہمارے پاس یہ ہے بوتھ دی آرڈر آرڈر ہوتا ہے اس گروپ کے اندر ایلیمنٹ کی تعداد انڈ انڈیکس آف سب گروپ سب گروپ میں نمبر آف لیفٹ آر رائٹ ڈسٹنکٹ کو سیٹ آف فائنائٹ گروپ ڈیوائیڈز دی آرڈر آف دی گروپ اگر ہمارے پاس گروپ کوئی فائنائٹ ہے تو اس میں گروپ کا سب گروپ کے آرڈر اور انڈیکس جو ہے وہ اس گروپ کے آرڈر کو ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ لازمی ہے اور اس کا کنورس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں تو سیمپل بات یہ ہو رہی ہے نا کہ جو بھی گروپ ہوگا نا تو سب گروپ کے جو ایلیمنٹ کی تعداد ہے وہ بھی گروپ کے آرڈر کو ڈیوائیڈ کرے گی انڈیکس جو آئے گا وہ بھی گروپ کے آرڈر کو ڈیوائیڈ کرے گا اس کے کنورس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو کوئی بھی نمبر اس گروپ کو اگر ڈیوائیڈ کرتا ہے کیا اس کے اگینسٹ لازمی بات ہے کہ سب گروپ ملے یہ بہت اہم سوال ہے اب ہم نے جتنے بھی پیچھے میں نے ایگزمپل دیئے ہیں سارا کچھ دیئے ہیں وہ یہ تھا کہ ہم اس کے پہلے پہلے ڈیوائزر چیک کرتے تھے جو جو ڈیوائزر ہوتے تھے ہم اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سب گروپ معلوم کر لیتے تھے کیا ایسا ہر وقت لازمی ہے کہ وہ اس کو اپلائی یہ ثیرم اپلائی ہوگا کہ جو ڈیوائزر ہوں گے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سب گروپ لازمی ہوگا تو ایسا کس کس میں ٹریو ہے کنورس اس کا سی این زی این اور ڈی این میں جو جو بھی ان کے آرڈر کو نمبرز ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان نمبر کے اگینسٹ ہمارے پاس سب گروپ ضرور ہوگا اب کنورس ہولڈ کہاں نہیں کرتا صرف یہاں اس کی وجہ سے لنگ رینج شرم کا جو کنورس ہے وہ ٹریو نہیں ہے اب آپ کے پوچھنے کے سارے اے اپنے سمیٹریک تو چلو بڑی مشکل سے ہم نے کر لیا اب ہم اے فور آپ نے کیسے اس کو لے کے آگئے اے فور کے میں جسٹ آرڈر کی ہی بات کروں گا اے ایس این ہمارے پاس سمیٹریک گروپ ہوتا ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ این فیکٹوریل ہوتا ہے اس کو دو کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو اے این کا یعنی آلٹرنیٹنگ گروپ آف آرڈر این کے اس کا آرڈر آ جاتا ہے یعنی کہ سمیٹریک گروپ کے آرڈر کو دو پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اصل میں یہ ایون پرموٹیشن کا جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے یہ میں نے ایک پورے کا پورا لیکچر رکھا ہوا ہے پرموٹیشن کے اوپر پرموٹیشن میں پرموٹیشن ٹرانس پوزیشن ایون آرڈ پرموٹیشن سائیکلک پرموٹیشن یہ سارا میرا ایک لیکچر ہے اس میں یہ سمیٹریک گروپ کو اور آلٹرنیٹنگ گروپ کو میں جو ہے وہ ایکسپلین وہاں کروں گا یہاں پر جو ہے آپ لوگ صرف یہی دیکھ لیں کہ اے این جو ہے آلٹرنیٹنگ گروپ آف آرڈر این ڈگری این اس کا جو آرڈر ہوگا وہ سمیٹریک گروپ کے آرڈر کو دو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آلٹرنیٹنگ گروپ کا آرڈر آ جائے گا ڈیوائزر آف اب میں یہاں پر بات کروں گا ایس فور کی یہ بات ہے ایس فور میں فور کا فیکٹورل ٹوینٹی فور ایس فور کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ ٹوینٹی فور ہوتا ہے آلٹرنیٹنگ گروپ آلٹرنیٹنگ گروپ آف آرڈر ٹوینٹ میں سیکس آرڈر کا گروپ مجود نہیں ہوتا اس وجہ حالانکہ سیکس جو ہے وہ ٹویلوز کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے لیکن سیکس آرڈر کا ای فور میں سب گروپ نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ بات غلط ہے کہ جو بھی کسی گروپ کے آرڈر کو جو نمبر ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کے اگنسٹ ہمیں سب گروپ ملے صرف ہمیں اس اے فور میں ایسا بات غلط ہے باقی امباؤٹ ہر جگہ پہ یہ بات ٹریو ہے سو اے فور ڈاز ناٹ سب گروپ آف آرڈر سکس حالانکہ سکس تو اس کا ڈیوائزر ہے لیکن ڈیوائزر ہونے کے باوجود بھی اس آرڈر کا اس کا گروپ اے فور میں موجود نہیں ہے سو کنورس آف لنگ ریج تھیورم ڈاز ناٹ ہولڈ این اے فور نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں پورے ہمارے لیکچر کے اگینسٹ ہمارے ایم سی کیوز ہیں وہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے کنورس آف لنگ ریج تھیورم ڈاز ناٹ ہولڈ این اے فور اپشن یہ ابھی ابھی میں لاسٹ یہی کنسٹ پر بتایا کہ اے فور میں لنگ ریج تھیورم کا جو کنورس ہے وہ ٹریو نہیں ہے تو یہ اس کا جو ہے ہمارے پاس رائٹ اپشن ہے ایف جی ایس ایکوال ٹو اے بی اے کی فور پلس بی سکیر پلس اے بی کا اس ایکوال ٹو ایڈنٹی دیتا ہے تو یہ میں پاس ڈی فور گروپ ہے کیونکہ میں نے اس اے فور سے اندازہ لگایا اب دین انڈیکس آف ایچ ایس ایکوال ٹو ای اور بی ایچ کے اندر کتنے ایلیمنٹ ہے دو دو کو دی فور کی آرڈر پر ڈیوائیڈ کریں گے دی فور کا جو آرڈر ہے وہ آٹھ ہے دو کو آٹھ کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو چار آئے گا تو دین اس کا انڈیکس اس سب گروپ کا انڈیکس کتنا ہوگا فور تو وہ تو فور اس آپشن میں ہی نہیں ہے تو اس کا نن اف دیس جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے اچھا جی دی نمبر آف ڈسٹنگٹ لیفٹ کو سیٹ آف ایچ اب پہلے دیکھتے ہیں اس میں ایچ کے اندر ایلیمنٹ کتنے ہیں یہ تو وہی کا وہی سب گروپ آ گیا نا یہ تو ڈی فور ہی ہے اب پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایچ کے اندر ایلیمنٹ کتنے ہیں ایک پہلا ایلیمنٹ اے سکیئر سے جنریٹ ہو رہا ہے اور اے سکیئر مطلب اے فور پر ایڈنٹی دے گا تو پہلے بار ایک ایلیمنٹ اے آ گیا دوسرا ایلیمنٹ اے فور اے فور پہ دو ایڈنٹی دے دے گا یعنی اے اور اے سکیئر ہے تو ایچ کا جو آڈر ہے وہ دو ہے دو کو آٹھ کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو چار آتا ہے تو اس کا رائٹ اپشن جو ہے وہ ہمارے پاس اے ہے فور ایچ سب گروپ ہے جی کا کے سب گروپ ہے جی کا اور ایچ جو ہے وہ سب سیٹ ہے کے کا یعنی ایچ چھوٹا ہے اور کے جو ہے وہ بڑا سب گروپ ہے ایف جی کا ایچ کے ساتھ جو انڈیکس ہے وہ آٹھ ہے یہ جو بریکٹ لگی ہوئی ہے یہ انڈیکس کی ہے جی ایچ کا انڈیکس جی جو ہے وہ آٹھ ہے کیونکہ ایچ چھوٹا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کا جب آڈر پر ڈیوائیڈ کرتے تو وہ بڑا ایک اس کا آڈر آتا ہے تو ایچ چھوٹا ہے تو اس کا آڈر آٹھ ہا رہا ہے اور کے بڑا سیٹ ہے جب کے 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 کو سیٹ جو ہے اس کا انڈیکس جو ہے وہ چار ہے ایچ چھوٹا سب گروپ ہے وہ چھوٹا سب گروپ کا انڈیکس اوپر آتا ہے اور بڑے سب گروپ کا انڈیکس نیچے آتا ہے کیونکہ چھوٹے والے کا آڈر زیادہ ہو جاتا ہے اور بڑے والے کا انڈیکس لکا وہ کم ہوتا ہے تو آٹھ کو جب چار پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو جواب ہے وہ 2 آ جائے گا تو right option جو ہے اس کا A ہے if H subgroup ہے G کا اور A بھی belong to G کرتے ہیں then H is equal to A is equal to H is equal to B یہ کب ہوگا تو یہ میں آپ نے مجھ سے کسی نے question بھی پوچھا ہے کہ اس کو ذرا دوبارہ explain کر دیں تو یہ بات اس کے لئے ہی صرف true ہے کہ A B دونوں element H کے ہی ہونے چاہیے تو ہی ہمارے پاس جو ہے یہ condition hold کرتی ہے کہ H A is equal to H B ہی ہو next ہمارے پاس ہے if U is equal to U25 پہلی بات کہ U25 اپنے mind میں رکھیں U25 میں 25 کے تحت وہ element آئیں گے جو 25 کے ساتھ relatively prime ہوں گے آپ پتہ relatively prime علوم کرنے کے لئے ہم 5 of 25 کریں گے تو 5 of 25 جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو آتا ہے وہ 20 element ایسے ہیں جو اس 20 کے ساتھ relatively prime ہیں مثال ہم میں نے وہ نکالنے کے لئے U is equal to 25 ہے یہ کیا ہو تو فارمولا کیا تھا Z P N minus P N کی power N minus 1 تو P N کے ہے 5 کی power 2 بنے گا minus 5 کی power میں سے ایک کم کریں گے یہ دیکھیں یہ کم کریں گے تو 5 کی 2 کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس 25 اور 25 میں سے 5 minus کریں گے تو 20 آ جائے گا Z 20 یہ جو Z 20 ہے یہ ہمارے پاس سائیکلک گروپ ہے order 20 کا اور اس میں جو ہے سائیکلک گروپ Z 25 سائیکلک ہے اگر یہ سائیکلک ہے تو ایک ہمارے پاس کی پوائنٹ تھا اگر یہ سائیکلک ہے تو سائیکلک میں جنریٹر سے جنریٹ ہوتا ہے اور جنریٹر کا آرڈر اور اس گروپ کا آرڈر برابر ہوتا ہے تو میکسیمم ہمارے پاس جو ایک ایلیمنٹ کا آرڈر ہو سکتا ہے وہ 20 ہی ہو سکتا ہے اور وہ جنریٹر ہوگا تو اس کا رائٹ اپشن جو ہے وہ B ہے ہمارے پاس MCQ's number 7 ہے there must be exist an element of آرڈر 6 اب ان میں سے کون سے سیٹ ایسے ہیں جس کے اندر element جو آرڈر ہے وہ 6 ہوگا Q8 میں اگر آرڈر 6 ہے نا تو 6 کو اس 8 کے اوپر ڈیوائیڈ کرنا لازم ہے 6 جو ہے وہ 8 کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا تو کوئی ایسا element Q8 میں نہیں ہے جس کا آرڈر 6 ہو کیونکہ سب گروپ کا آرڈر index اور element کا جو آرڈر ہے وہ گروپ کے آرڈر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب آتے ہیں A4 میں A4 میں تو جب سب گروپ آرڈر 6 کا نہیں ہے تو ہمارے پاس element بھی آرڈر 6 کا نہیں ہوگا D6 میں D6 جو ہے وہ آرڈر 12 کا ہے اور اس میں A کا جو آرڈر ہے A کو اگر ہم 6 کیونکہ E, A, A square, A cube, A5, A4, A5, A6 تو A کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ 6 ہوتا ہے تو اس میں D جو ہے وہ رائٹ اپشن ہے ڈیوائیڈل گروپ میں جو A کا آرڈر ہے وہ 6 ہوتا ہے تو اس کا رائٹ جو آرڈر ہے وہ C ہے Which of the following is a cyclic Q8 cyclic نہیں ہے Q8 cyclic نہیں ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے اس کے تمام سب گروپ جو ہے وہ cyclic ہیں لیکن Q8 خود cyclic نہیں ہے C, N ہمارے پاس C, N, Z, N یہ cyclic گروپ ہوتے ہیں اور A, N جو ہے وہ greater equal to 4 یہ بھی cyclic نہیں ہے کیونکہ symmetric group جب cyclic نہیں ہے تو یہ یہ تو اس کا half ہو جاتا ہے even permutation ہوتی ہیں symmetric کے لحاظ سے تو یہ بھی ہمارے پاس cyclic نہیں ہے تو C, N, A اس کا جو ہے وہ right option ہے C, cyclic group of Z under addition has how many generators تو infinite cyclic group کے ہمارے پاس دو ہی generators ہوتے ہیں اس کا minus 1 اور 1 exactly 2 generators ہیں S, N is non-cyclic far تو S, 3 جو ہے وہ non-cyclic ہے تو for all and greater equal to 3s کے بعد جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس non-cyclic ہوں گے اس کا option 4 اس لئے نہیں ہے کیونکہ 3 اسے چھوٹا مجود ہے S, 3 کے اوپر یہ جو ہے نا non-cyclic behavior show کرتا ہے if order of group is equal to 100 اب group کا order 100 ہے and G is cyclic G cyclic ہے then number of subgroup of G are اب subgroup ہم کیسے نکالتے ہیں tau of N سے تو یہ فارمولا میں نے 100 پہ operate کی ہے 2 کی power 5 2 کی power 2 multiply 5 کی power 2 تو ان کی powers کو add کر لیتے ہیں 3 بن جائے گا اور اس کا بھی 3 بن جائے گا تو 3, 3, 9 تو جس ایسا group جس کا order ہمارے پاس 100 ہو تو اس میں subgroup کی تعداد 9 ہوگی next ہمارے پاس ہے number of element of order 55 in a non-cyclic group of order 55 یہ conceptual question ہے کہ ایک کتنے number of element ہوگے پچاس پچپن order کے ایک non-cyclic group اور وہ non-cyclic group کا order بھی پچپن ہے یہ possible ہی نہیں ہے کہ ایک ہمارے پاس group کا order بھی group non-cyclic ہو group non-cyclic اس کا order پچپن ہو non-cyclic میں جو elements کا جو order ہوتا ہے ہمیشہ group کے order سے کم ہوتا ہے ہاں cyclic میں کم سے کم ایک element ایسا ہمیں ضرور ملتا ہے جس کا order جو ہے وہ اس group کے order کے برابر ہوتا ہے وہ element اس کا generator کہلاتا ہے یہ تو اس نے خود بتا دیا non-cyclic ہے جب non-cyclic ہے کہہ دیا ہے تو کوئی بھی ہمیں ایسا element نہیں ملے گا جس کا جو order ہے وہ group کے order کے برابر ہوگا تو no element of order 55 option a اس کا right ہے next ہمارے پاس ہے 13 number of generators of z55 آپ کو پتا ہے generators ہم کیسے نکالتے ہیں 5 of n کی فارم میں تو 5 of n اس کی پہلے prime factorization کی ہوئی ہے اس پہ formula operate کیا ہے اور تو 20 آیا اس میں z50 50 میں generator کی جو تعداد ہے وہ 20 ہے اس کا جو right option ہے وہ c ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ 14 mcqs ہے order of subgroup of z19 generated by 31 اب z90 اب خود بتاؤ zn z9 z100 z جتنا بھی z کے ساتھ کوئی ہم n لگا دیں گے تو وہ cycle بن جاتا ہے اب آتے اس پہ اب 31 آپ ایک کام کریں 31 کو اور 90 کو چیک کریں کیا اگر تو یہ ہوں گے relatively prime 31 اور 90 اگر relatively prime ہے تو 31 کا order اور z90 کا order برابر ہوگا تو میں نے چیک کیا 31 اور 90 relatively prime ہے تو 31 سے یہ پورا 90 والا group generate ہو جائے گا تو ان دونوں کا order same ہوگا تو اس کا option b اس کا right ہے تو z31 کا بھی جو order ہے وہ 90 ہی ہوگا next ہمارے پاس جو ہے وہ mcqs میں نے mcqs number 12 سے درہ اس سے دیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے the number of elements of order 55 in a cycle group of order 55 اب یہاں پہ cycle group کا order 55 یہاں cycle ایک اس نے بتا دیا ہے کہ وہ group جو ہے وہ cycle ایک ہے تو یہ بتاؤ پچ پان آرڈر کے کتنے group ہوں گے مطلب relatively prime بتانے ہیں وہ element جو order 55 کے relatively prime ہوں گے اتنے وہ جو ہے numbers جو ہیں وہ اس کے تعداد ہوگی تو 55 کو اپریٹ کیا 55 کیسے ہو 511 اور 55 ہوا 11 دونوں prime ہیں تو ایک ایک کم کریں گے ان کو multiply کر دیں گے تو 55 میں جو generator کی تعداد ہے وہ 40 ہوگی تو یہ مارا c جو ہے اس کا right option ہے یہ میرا آج کا lecture جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر آپ لوگ کا کوئی question ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنی طرف سے تو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ cyclic group کو ایسا explain کروں کہ آپ لوگ کو مسئلہ نہ ہو two groups کے isomorphic ہونے کے لئے ان groups کے لئے یہ isomorphic بعد کا topic ہے لیکن جو اپنے question پوچھا اس کا answer میں نے بتا دی isomorphic میں بعد میں بتاؤں گا کہ isomorphic کے لئے کیا کیا condition ضروری ہے چلیں وہ بتا دیتا ہوں isomorphic کے لئے وہ bijjective ہونا لازم ہے جی کسی کا کوئی question ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے میں نے cyclic group کو کوشش کی ہے کہ ہر ایک ایک point اس کا explain کروں مجھے لگ رہا ہے کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں یہ meeting end کر رہا ہوں sir number of subgroup for non-cycle دونوں کے لئے same ہوگا no number of subgroup sirf cycle کے لئے ہوتا ہے non-cycle کے لئے ہم number of number of cycle group وہ ملوم نہیں کر سکتے اس کا ڈیلہ آفیس آفیس موسیقی